ڈلی کے ہوتیل لیلا پیلیس کے کمرہ نمبر تین سو پینٹالیس میں ہوئی سنندہ پشکر کی موت ہم آپ کو بتائیں گے کمرہ نمبر تین سو پینٹالیس کا راز لیکن پہلے آپ کو سنواتے ہیں موت سے کچھ گھنٹے پہلے پترکار نلینی سنگھ سے کیا ہوئی تھی سنندہ پشکر کی باتچیت نلینی سنگھ سے آج تک کہ سب وعدہ تھا نے خاص باتچیت کی اور یہ جان نے سمجھنے کی کوشش کی ہے کہ سنندہ پشکر سے انہوں نے کیا بات کی میرے ساتھ اس سمیں موجود ہے ایک شخص جو نہ صرف ایک بہتی ورشت پترکار ہے بار سنندہ پشکر کی بہتی قریبی مطر بھی ہے نلینی سنگھ آج تک سے بات کرنے کے لیے مہم دھنے واد مہم آپ کی ایک آخری بار سنندہ پشکر سے بات ہوئی تھی چند دنوں پہلے کس دن وہ بات ہوئی تھی کس سمیں ہوئی تھی کتی دیر کے لیے ہوئی تھی اور کیا بات ہوئی تھی اس میں دیکھیں آج اٹھارہ تاریخ ہے کل کی سولہ سترہ کی جو رات تھی تو اس وقت سترہ تاریخ ہو چکی تھی بارہ بچ چکی تھی تو بارہ بچ کے دس منٹ پر سنندہ کا فون آیا تھا مجھے اور تو وہ جو آخری بات تھی وہ تب ہی ہوئی آپ سمجھ لیجئے اور میرے خیال سے مجھے اتنا تو دھیان نہیں ہے لیکن پانچ سات دس منٹ کی بات ہوئی ہوگی کم سے کم پانچ منٹ کی مجھے اتنا دھیان نہیں آرہا چاہے مہم ان سے کیا بات ہوئی اگر آپ بتا سکتی ہیں تو اس بارے بتائیے اور دوسری بار بتائیے کیا ان کی باتوں سے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ ایسا قدم لے سکتی ہیں جو کہ انہیں خود کو ہانی پوچائے کیا تھی ان کی مانستق ستھی کیا تھی اس سمیں دیکھئے وہ بہت زیادہ پریشان تھی اور میں کہوں کہ دکھی تھی اور انگریزی میں جیسے کہتے ہیں ڈسٹروٹ اور اکتم سے جیسے کلیجہ پھٹ رہا ہے ایسا تھا ان کا اور باتیں جو ہوئیں میں یہ چاہوں گی اگر آپ انومتی دیں کہ میں پہلے پولیس کو بتاؤں وہ باتیں اور پولیس ضرور مجھے کانٹیکٹ کرے گی کیونکہ میرا فون ان کے فون سے مجھے فون آیا تھا میرے فون پر اور اگر پولیس نہیں کرتی کانٹیکٹ تو میں ان سے پہ سمبرک ساتھ ہوں گی بتانے کے لئے ہم سمجھ سکتے ہیں آپ اس بارے میں نہیں بتانا چاہیں گی کیا بات ہوئی پر کیا آپ اتنا بتا سکتے ہیں کیا اس پوری بات چیت کے دوران ششی تھرور اور جو کہے جا رہے ہیں پاکستانی پترکار ہیں ان کے ساتھ جو سمبند کے پر جو سوالی نشان کھڑے ہو رہے تھے اور باقی جو ٹوٹر پہ جو ہوا جو آپ نے دیکھا باقی میسیجز ہیں کیا اس کے بارے میں ذکر تھا اور کیا وہ ایک بجے تھی دیکھیں جب وہ اتنی افسیت تھیں اور یہ ساروچنک ہو چکا تھا پبلک میں تھا یہ تو یہ بلکل ہے سچ ہے کہ بات کی انہوں نے اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹوٹر اور یہ سب کر کے آپ سمجھیں یہ جو میسیجز وغیرہ یہ سب چیزیں کمیونکیشن جو تھی اس کے بارے میں بات ہوئی ایسے مجھے میلز کی سپشٹ بات تو نہیں ہوئی جتنا مجھے یاد ہے لیکن کمیونکیشن جو تھی ہی اس کے بات ہوئی رپورٹس بتاتی ہیں کہ ان کی طبعہ ٹھیک نہیں تھی وہ کہہ نہیں تھی ان کی طبعہ ٹھیک نہیں کیا ان کی کس چیز سے وہ سفر کر رہی تھی کیا طبعہ میں خرابی تھی اور ان کا ایموشنل ہیلتھ جیسے کہتے ہیں وہ کیا تھا کیا بھاپ پہیا اب اس بارے میں ان کی فیزیکل اور ایموشنل ہیلتھ کے بارے میں جب آپ کی ان سے بات ہوئی دیکھیں سنندہ کو یہ وشواست تھا کہ وہ بہت بیمار ہیں اور انہوں نے مجھے بتایا بھی کہ ان کو لیوپس اور سٹامک ٹی بی اور کہتے کہتے وہ تھوڑا سا شب کینسر بھی آیا تھا حالانکہ مجھے لگا تھا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی نکل نہ آئے کہیں تو ان کو یہ وشواست تھا کہ وہ بہت بیمار ہیں اور جو کہ اس سے یہ بلکل ظاہر بات ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بیمار ہیں تو پھر آپ کی مانسک ستی بھی دستراب ہو جائے گے فکر چندہ تو آپ کو ہوگی تو وہ بھی تھا بلکل تھا آپ کو کیا بات کے دوران کبھی ایسا لگا کہ ان کی ایموشنل سیچویشن ایسی ہے کہ وہ کوئی ایسا قدم اٹھا سکتی ہیں اور کیا آپ کو لگتا ہے یہ سب جو ٹوٹر پہ ہوا ہے وہ ایک بجائے رہ سکتی تھی کہ وہ ان کی صحت کو یا ان کی زندگی کو کوئی نقصان پہنچ سکے دیکھئے دو بات ہیں مجھے لگتا ہے کہ مجھے تو لگا کہ ایسا آبھاس نہیں ہوا مجھے تو لگا کہ وہ کچھ آگے کی پلاننگ کرنے ہیں اور یہ آپ کہتے ہیں کہ ان کی ایموشنل حالت کیا تھی ڈسٹرپٹ تھی لیکن ہاری ہوئی نہیں تھی اور آگے کی پلاننگ کر رہی تھی کیا آگے کی پلاننگ میں نہیں وہ تو کہیں گے تو آپ کی کیا ان کے پریوار سے ان کے بیٹے ہیں ان کے بھائی ہیں ان کے فادر ہیں اور مستر تھرور خود بھی ہیں کسی سے ابھی تک کوئی بات ہوئی ہے اس بارے میں کچھ بھی ان کے پریوار کو میں نہیں جانتی ہوں اور شہشی تھرور کو جانتی ہوں لیکن میں نے ان سے سمبرد نہیں کیا ہے اور یہ رات کو یہ گھٹنا گھٹی ہے اور وہ اس کے بعد سنا ہے کہ ہسپتال بھی گئے اور ابھی شمشان پہ تو میں جاؤں گے ٹوٹر پہ انہوں نے یہ بھی لکھا تھا کہ انہوں نے ثرور جی کے حصے کا الزام لیا آئی پیل کو لے کر پھر انہوں نے کچھ اور بھی چیزیں بولی ان سب چیزوں کے بارے میں ذکر کیا تھا انہوں نے دیکھے انتیم فون کال میں انتیم فون کال میں شاید آئی پیل کے بارے میں ذکر نہیں کیا تھا پہلے بات ہوئی تھی کیا کہا تھا آپ بہت ہی بہت ہی امپورٹنٹ کڑی ہیں اس پورے کیس میں کیا دلی پولیس نے آپ سے کوئی سمپرک سادھا ہے یا آپ نے کوئی دلی پولیس سمپرک سادھا ہے اس معاملے میں ابھی تک میں نے دلی پولیس کو نہیں کانٹیک کیا ہے اور ابھی دلی پولیس نے بھی نہیں کیا ہے لیکن مجھے انتظار ہے اور اگر کسی وجہ سے کیونکہ وہ بھی کام میں اتنے زیادے لگے ہوں گے اگر ان کا مجھے فون نہیں آیا تو میں خود کروں گے بلکہ مجھے اگر پتہ لگ جائے کہ دراصل کونسی آفیسر کر رہے ہیں تو میں خود ہی کروں گے لیکن میں پتہ کروں گے اور بات کروں گی جو مجھے معلوم ہے اس سا انتیم فون کال پر مجھے نہیں لگتا ہے کہ میں بہت زیادہ کوئی امپورٹنٹ کری ہوں لیکن مجھے لگتا ہے کیونکہ سنندہ بہت سے لوگوں سے سمپرک رکھتی تھی بہت سے لوگوں سے مجھے لگتا ہے کہ ان نے بات کی ہوگی لیکن جو مجھے معلوم ہے وہ تو کہنا ایک فرض بنتا ہے وہ میں کروں گے ایک آخری سوال کیا یادیں رہ جائیں گی آپ کی سنندہ پوشکر کے ساتھ ان یادوں کو چند شبدوں میں بتا پائیں کیسی تھی وہ اور آپ کی کیا یادیں ہیں ان کے ساتھ ویلکشن ویلکشن وہ بہت ہی زیادہ ایک سمجھے کہ کیا شخصیت کیا ہستی اور وہ زندگی کو انتم انتم بون تک اس کو جانتی تھی اور جیتی تھی اور اتنے چھوٹے سے سمیں میں وہ اتنا کچھ سمیٹ لیتی تھی کرتی تھی اور یعنی کہ وہ بڑی سنویدنشیل عورت تھی یعنی جب نربہ کا ہوا تو کتنے فون آئے ان کے مجھے پھر وہ مجھے ملی بھی اور جتنا مجھے ان کی کچھ پلاننگ تھی وہ کچھ کرنا چاہتی تھی یہ مجھے اب شاید کہتے ہوئی یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے مجھے جو نربہ تھی کہیں سے ان کو ان کی تصویر مل گئے تھی تو انہوں نے مجھے تصویر بھیجی تھی میرے میل پر تو کہنے کا مطلب کہ کئی چیزوں میں انوالفڈ اور مجھے اپنے آپ لگتا ہے کہ دماغ کی بہت تیز جسے انٹیلیجنٹ کہتے ہیں وہ اس قسم کے عورت تھی جیسے میڈیا نے ان کی ایک گلیمر کی شخصیت رکھی ہوئی ہے اپنے دماغ میں گلیمر اور ان کا کتنا مکھر ہو کے بولنا اور کتنی وہ خوبصورت تھی مزیمہ